تو اس وقت ہماری گفتو کا عنوان ہے کہ جب آپ جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی اب یہ منافق بارہ تھے تیرہ تھے چودہ تھے یا پندرہ تھے تو تاریخ میں ان کا ذکر ہوا لیکن کم سے کم جو تعداد بیان ہوئی وہ بارہ بیان ہوئی اب یہاں پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس ٹوپک کو آج ڈسکس کرنے کا کیا فائدہ ہے تو یاد رہے کہ صحیح مسلم میں ان منافقوں کے لیے نقل ہوا کہ ان کی جو جنگ ہے حرب للہ و لرسولہی فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشحاد کہ ان منافقین کی جو جنگ ہے یا بالفاظ دیگر جو ان کا انحراف پیدا کیا ہوا ہے یہ رسول اللہ سے اور اللہ سے اس دنیا میں بھی ہے اور قیامت تک جاری رہے گا اب آپ یہاں پر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی سادے منافق نہیں تھے اب ایک ٹوپک یہ ہے کہ یہ منافق کون تھے تو بعض زگا ملتا ہے فلان فلان بعض زگا کچھ افراد نے سوال کیا کیا ہم بھی تھے اور بعض زگا نام بھی آئے گو کہ ان روایات کو اگر علمی عدبار سے دیکھا جائے تو اہل سنت کے نزدیک وہ صحیح ہیں لیکن کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہیں اور یہ ان کا حق ہے اور ہم بھی یہی کہیں گے کہ اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں لیکن اگر کوئی ان کو بیان کر دے گو کہ وہ ضعیف نہیں ہیں تو پھر یہ نہ کہا جائے کہ یہ کسی شیعہ کا نظریہ ہے ہم اپنا کوئی نظریہ بیان نہیں کر رہے اس گفتو کا اصل موضوع ہی یہی ہے کہ کتب اہل سنت میں شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا موضوعات نقل ہوئے انشاءاللہ بعد میں ہم اہل بید علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اسے بھی انشاءاللہ کبھی نقل کریں گے تو اس وقت ہماری گفتو کا عنوان ہے کہ جب آپ جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے اب یہ واقعہ اتنا سادہ نہیں ہے کس عیدوار سے ایک عیدوار تو یہ کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ارشاد خداون تبارک و تعالی ہے اب یہاں پر اگر دقت کی جائے کہ سورة توبہ کی آیت نمبر سوئنٹی فور اب ہم بتاتے چلیں کہ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کی ضرورت کیوں ہے تو پہلی بات یہ کہ یہ موضوع یعنی آپ کو جب آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا اور دوسری وجہ کیا ہے کہ صحیح مسلم میں بھی ان منافقوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کی جنگ ان کی زندگی سے لے کے قیامت تک چلے گی تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی سادے منافق نہیں ہے یہ کوئی عام منافق نہیں ہے بلکہ یہ ایسے منافق ہیں کہ جن کا اثر اور جن کا فتنہ اس زمانے سے لے کے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک باقی ہے اور جاری ہے اور ساری ہے اب یہ کون ہیں تو بعض جگہ کتب اہل سنت میں فلان فلان کہا گیا اور بعض جگہ بارہ کہیں تیرہ کہیں چودہ کہیں پندرہ بارہ کا عدد زیادہ مشہور ہے پھر بعض اصحاب نے سوال کیا کہ ہم بھی ان میں تھے کیا ہمارا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے لیا اور بعض جگہ کتب اہل سنت میں صحیح روایت کی صورت میں بعض نام آئے اور جن راویوں سے نقل ہوئے وہ سفسقہ تھے جن راویوں سے نقل ہوئے وہ سہائے ستہ کے روایت تھے لیکن ظاہر ہے کہ وہ موضوع قابل قبول نہیں تھا تو ان میں سے ایک راوی جس کو انشاءاللہ بعد میں بھی ڈسکس کریں گے ولید بن جمع یا ولید بن عبداللہ بن جمع اب گو کہ وہ سقہ ہیں لیکن ان کو رت کیا گیا خصوصا ابن حضم نے رت کیا کس لیے اس لیے کہ ان سے ایک جو ایک روایت نقل ہوئے اس کو رت کیا جائے ہم اس روایت کو ثابت کرنا بھی نہیں چاہتے اس روایت کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ کل کو اگر کسی شیعہ کتاب میں وہ روایت مل جائے یا کوئی ذاکر بیان کر دے یا کوئی عالم بیان کر دے تو یہ نہ کہا جائے کہ یہ شیعوں کا نظریہ ہے بلکہ یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے یہ ایک روایت ہے کتب اہل سنت میں ہے گو کہ وہ روایت صحیح ہے اب وگر اس کو نہیں مانتے تو یہ ان کا حق ہے تو سب سے پہلے جس کتاب سے ہم نقل کرتے ہیں اور گفتو کو آگے بڑھاتے ہیں اور داستان بتاتے چلیں تو یہ ہم بتاتے چلیں کہ جنگ تبوخ سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو واپس آتے ہوئے حرف بحرف اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں سب سے پہلے تاریخ ابن کثیر یعنی بدایا نہایا جن نمبر پانچ اور صفحہ نمبر اکتالیس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غذب تبوخ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے منادی کا حکم دیا تو اس نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی کو پکڑے ہوئے ہیں پس اسے کوئی نہ پکڑے اسی اسلامیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چل رہے تھے اور حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چل رہے تھے کہ ڈھاٹے باندے ہوئے اونٹوں پر سوار ایک گروہ آ گیا پس وہ حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ پر پل پڑے اور وہ حضرت رسول کریم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کے چہروں پر مارنے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا قد قد یعنی آہستہ آہستہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی میں اتر گئے پس جب آپ اترے اور حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو آپ نے فرمایا اے امار کیا آپ نے لوگوں کو پہچان لیا انہوں نے جواب دیا میں نے عام اونٹوں کو پہچان لیا جبکہ لوگ ڈھاٹے باندے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان کا ارادہ کیا تھا انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا ان کا ارادہ تھا کہ اللہ کے رسول کو لے جا کر پھینک دیں یعنی گھاٹی سے بلندی سے پھینک دیں یہ ہے اصل داستان اب اگر یہاں پر ایک موضوع آپ دیکھیں کہ جناب امار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اب حضرت خزیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ پکڑے ہوئے تھے حضرت امار پیچھے تھے پیچھے سے حملہ ہوا حضرت امار نے ان کو سواریوں کو مارنا شروع کیا تاکہ یہ بدک جائیں اور آگے نہ آسکیں پس اب یہاں پر نوٹ کرنا شروع کریں آپ کہ اصل موضوع کیا تھا یہاں پر یہ کہنا کہ راستہ بڑا خطرناک تھا اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے تھے ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو منادی کا حکم دیا گیا کہ ہم گھاٹی سے گزریں گے اور باقی فوج وادی سے گزرے دو راستے تھے یہاں سے آپ کیوں گزرے جبکہ یہ راستہ خطرناک تھا وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ مجھے اس وقت بھی خطرہ ہے انہی لوگوں سے کہ جو میرے اردگرد ہیں ورنہ آپ یہ بتائیے ہر آدمی یہ سوال کرے کیوں وہ خطرناک گھاٹی سے گزرے جبکہ تیس ہزار کی فوج ایک سادے راستے سے گزر سکتی تھی آپ بھی اسی سادے راستے سے گزر جاتے خطرہ مول لینے کی ضرورت کیا تھی خطرہ مول لینے کی ضرورت یہ تھی کہ بھی حکم خداون تبارک وطالعہ یہ آپ کو حکم تھا کہ تم یہاں سے گزرو مولا عمیر المومنین کو آپ نے مدینہ میں چھوڑا ہوا تھا اپنا نائب بنا کر اور صرف دو افراد کو لے کر آپ اس گھاٹی سے گزرے جناب امار اور جناب حزیفہ کو پس پہلی بات یاد رہے کہ یہ راستہ خطرناک تھا جبکہ ایک سیف راستہ بھی تھا جو آپ نے اختیار نہیں کیا صرف اس لیے کہ آپ بتا سکیں کہ میرے ان افراد میں منافق ہیں اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ حضرت امار آگے ہیں حضرت امار پیچھے ہیں حضرت حزیفہ آگے ہیں انہوں نے لوگوں کو روکا تو یہ گھاٹی اتنی چوڑی تھی کہ ان کے بھی اونٹ چل رہے تھے اصل میں ان کا حدف کیا تھا کہ یہ پیچھے سے آگے حملہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر گھاٹی سے نیچے پھیک کر شہید کر دیں لیکن حضرت حزیفہ ان کو لے کے اس خطرناک گھاٹی سے باہر آگئے اور اس دوران حضرت امار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مصروف رکھا جب آپ واپس آئے اور یہ لوگ پھر بھاگ گئے پیچھے کے پیچھے تو آپ نے سوال کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا جناب امار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کیا تم نے انہیں دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے چہرے تو وہ ڈھکے ہوئے تھے لیکن اب یہاں بڑا عجیب ایک معاملہ ہے کہ عربی کے حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے قَدْ عَرِفْتُ عَامَّةَ الرَّوَاحِل اور بعض جگہ بیان ہوا قَدْ عَرِفْتُ رَوَاحِلَ فُلَان وَفُلَان کہ میں نے ان سب کے اونٹوں کو پہچان لیا اور ایک جگہ بیان ہوا کہ میں نے ان کے اور ان کے فلان فلان کے اونٹوں کو پہچان لیا اب یاد رکھیں یہ تیس ہزار کی فوج ہے تقریباً تیس ہزار اس میں لگ بھگ سواریاں ہیں لیکن حضرت امار کچھ اونٹوں کو بھی پہچان گئے یہ بہت سنسٹیو موضوع ہے اونٹوں کو پہچان گئے یہ بلکل ایسا ہے جیسے کہ ہم آج بعض سے لوگوں کی گاڑیوں کو پہچانتے ہیں اس زمانے میں بھی لوگ ایک دوسرے کے جانوروں کو اونٹوں کو پہچانتے تھے چہرے ڈھکے ہوئے تھے یہ الگ موضوع ہے لیکن سواریوں کو حضرت امار پہچان گئے تھے اور بعض دگا نام لے کے پہچان گئے تھے اسی طریقے سے بعض روایات میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئے نام بتائے تو بعض دگا یہ ہے کہ یہ لوگ خود پہچان چکے تھے اور اسی طرح سے جنابیں خوزیفہ بھی پہچان چکے تھے تو پہلا یہ موضوع تھا ودایہ و نہایہ کا اب یہاں پر ایک اور موضوع ہے سفحہ نمبر چالیس میں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اصحاب میں سے ایک آدمی سے سرگوشی کی کس میں سے؟ اصحاب میں سے اب یاد رکھیں کہ ان تمام موضوعات میں ان منافقین کا نام نہیں لیا جا رہا گئے جن کا کھل کے لیا جاتا تھا اگر یہ وہ ہوتے تو ان کا نام لیا جاتا یہ وہ نہیں ہیں ان کے علاوہ ہیں کچھ اور یہ بات بہت کلیر ہو جاتی ہے ابن سرگول وغیرہ نہیں ہیں وہ منافق تھے نچھلے درجے کے یہ وہ منافق ہیں جن کا ذکر سورہ توبہ میں ہوا وَمِن مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ کہ امیرِ حبیب تمہارے اردگرد جو بدو ہیں ان میں منافق ہیں وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُ الْنِّفَاقِ اور اہلِ مدینہ میں سے ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں تو یہ وہ افراد تھے جو نفاق میں شدید تھے لیکن ان کے نام عموماً ان روایات میں بیان نہیں ہوئے پس معلوم ہوا کہ ان کے ناموں کو چھپانے کا حدف یہ ہے کہ یہ وہ مشہور منافق نہیں ہیں کہ ان پر ڈال دیا جائے ان منافقین کے علاوہ یہ ایک چھپے وے شدید منافق ہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آدمی سے سرگوشی کی تو اس نے کہا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہارے علم میں گھاٹی والے کتنے آدمی تھے انہوں نے جواب دیا چودہ آدمی تھے اس نے کہا اگر میں بھی ان میں شامل ہوں تو وہ پندرہ تھے راوی بیان کرتا ہے کہ ان میں سے تین آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر کیا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے منادی کو نہیں سنا تھا کیا نہیں سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی اس گھاٹی سے نہ ہے یعنی اس گھاٹی سے میں آؤں گا اور تم لوگ صاف راستے سے آؤ تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں سنا تھا اور نہ ہی ہمیں ان لوگوں کے ارادے کا علم تھا اب جبکہ ان تین افراد کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ ان بارہ پر بھی حملہ کرتے جو کہ انہوں نے نہیں کیا یا اب کہا جا سکتا ہے کہ یہ تین ان بارہ کو پہچانتے اور خصوصاں کب کہ چلیں اب تک تو ان کو نہیں پتا تھا لیکن ان تین کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ بارہ کیوں چہرہ چھپائے ہوئے ہیں اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بارہ لوگ آگے بڑھ کر فرض کی بات یہ ہے کہ یہ تین ان میں سے نہیں تھے تو یہ بارہ آگے بڑھ کر حضرت امار پر حملہ کر رہے ہیں حضرت امار جو ہیں وہ اونٹوں کے چہروں کو مار کے ان کو روک رہے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ساتھ خیریت کے اس خطرناک حصے سے گزر جائیں تو بعد میں ان تین افراد نے کیوں نہیں پوچھا کہ تم لوگ کون ہو کیا ہو کیوں کر رہے تھے یا جب انہوں نے دیکھا تو یہ تین اٹھ کے ان بارہ کو مارنا شروع کرتے دو چار کو تو گھاٹی سے پھیکتے تو کہتے ہیں منادی کو نہیں سنا اور نہ ہی ہمیں ان لوگوں کے ارادے کا علم تھا بڑی عجیب بات ہے بعد میں بھی علم نہیں ہوا ہے سب کچھ دیکھ کے حضرت امار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے بارہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے دنیاوی زندگی میں اور جس روز گواہ کھڑے ہوں گے تک لڑتے رہیں گے یعنی ان میں سے بارہ آدمی جو ہیں مردو علا نفاق اتنے شدید منافق ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے اس زندگی میں بھی لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت تک لڑتے رہیں گے کیا مراد کہ ان کا انحراف جو ہے وہ ابن سلول جیسا یا باقی منافقوں جیسا نہیں تھا کہ جو ختم ہو گیا ان کا انحراف ان کا ظلم خصوصا رسول اور آل رسول کے خلاف ان کی سازشیں اس دن سے چلی ہیں تو اب تک چلتی رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور روز محشر بھی ان کا نفاق کھل کے آئے گا اور روز محشر بھی وہ شرمندہ نہیں ہوں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی سے لڑتے رہیں گے چلتے رہیں گے اسی موضوع کو اب ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے مسند احمد ابن حنبل سے جلد نمبر دس اور صفحہ نمبر ہے نائن ففٹی فور اب یہاں پر اصل روایت کو شروع کرتے ہیں حضرت ابو تفیل سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام جب غزب تبوخ سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں منادی کا حکم دیا اس نے اعلان کیا کہ نبی علیہ السلام نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا ہے اس راستے پر کوئی نہ جائے نبی علیہ السلام کے آگے حضرت حضیفہ اور پیچھے حضرت امار تھے کہ اچانک کچھ سواریوں پر ڈھانٹا باندے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ سامنے آ گیا جنہوں نے حضرت امار کو گھیر لیا اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت امار کیوں کے پیچھے تھے یعنی پیچھے سے آ گئے آ گیا سامنے سے مراد یہ ہے کہ نمودار ہوئے گئے حضرت امار پیچھے تھے وہ ان سواریوں کے چہروں پر مارنے لگے نبی علیہ السلام نے خطرے کا احساس ہوتے ہی حضرت حضیفہ سے سواری روکنے کے لیے کہا اور نیچے اتر آئے اور پھر نبی اس گھاٹی سے اترنے لگے اسی دوران حضرت امار بھی واپس آئے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا امار کیا تم ان لوگوں کو پہچان سکے ہو انہوں نے ارز کیا اکثر سواریوں کو تو میں پہچان لیا ہوں یہ ترجمہ ہے یعنی عموماً میں ان کو پہچان چکا ہوں لیکن لوگوں نے اپنے چہروں پر ڈھنٹے باندے ہوئے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں ان کا ارادہ معلوم ہے انہوں نے ارز کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ نبی کو لے جائیں اور اوپر سے نیچے ڈھکیل دیں پھر حضرت امار نے نبی کے ایک صحابی کو سخت سست کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس گھاٹی میں کتنے آدمی تھے اس نے کہا چودہ یہ وہی پوری پچھلی والی روایت ہے جو پہلے بھی آپ کے سامنے پڑی اب یہاں پر واقعہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا ولید کہتے ہیں کہ حضرت ابو طفیل نے اسی غزوے سے متعلق بتایا کہ نبی نے جب پانی کی قلت کا علم ہوا تو لوگوں سے فرمایا تھا اور منادی نے یہ اعلان کیا تھا کہ نبی سے پہلے کوئی شخص پانی پر نہ جائے لیکن جب نبی علیہ السلام لیکن نبی علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو کچھ لوگوں کو وہاں موجود پایا جو ان سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے اس دن نبی نے انہیں لعنت ملامت کی اب معلوم ہوا کہ غزوے طبو کے واپسی میں ایک واقعہ تو ہوا کہ جس میں کم از کم بارہ ورنہ تیرہ یا چودہ یا پندرہ منافق تھے جو آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے اور جب دوبارہ منادی دی گئی کیونکہ پانی کی قلت تھی ایک پتھر سے ایک پہاڑی کے ایک حصے سے تھوڑا سا پانی نکلتا تھا کہ جس سے دو تین افراد پی سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کوئی وہاں پر پہلے نہ پہنچے پھر آپ نے وہاں جا کے موجزہ دکھایا اور پانی نکلا اب یہ ایک امتحان تھا گھاٹی سے گزرنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ارد گرد منافق موجود ہیں پھر آپ نے پانی کا اعلان کیا یہ بلکل وہی والا موضوع تھا جیسے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ کوئی بھی پانی نہ پیئے جیسے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں یہ امتحان تھے انبیاء کی جانب سے بلکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح رشاد فرمایا تھا کہ کوئی بھی پہلے وہاں پر نہ پہنچے اور پانی نہ پیئے لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے کہ جو بعض روایات آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ وہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ فران و فران و فران وہاں پر پہنچ گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی اب آپ کے سامنے مسند احمد بن حنبل جل نمبر سترہ حدیث نمبر ٹو تھری سکس سیون ٹو اور اسی حدیث کے لیے نیچے لکھا ہوا ہے اسنادوہو صحی اسی موضوع کو اب دیکھتے ہیں کہ صحی مسلم میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے صحی مسلم ترجمہ علامہ وحید الزمان صاحب جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر ٹری فور ایٹ یہاں پر اس موضوع کو بیان کریں تاکہ اور پتا چلے کہ یہ منافق کون ہو سکتے ہیں روایت ہے قیس سے روایت ہے میں نے امار یاسر سے پوچھا امار بن یاسر جنگ سفین میں حضرت علی کی طرف تھے اب یہ ہے بریکٹ میں اب یہ ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما چکے تھے معاویہ اور اس کے طرفداروں کے بارے میں اور جناب امار کو بشارت دی تھی تقتلوں کا فیتن باغیتن کہ امار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا تم جنت کی جانب بلا رہے ہوگے وہ تمہیں جہنم کی جانب بلا رہا ہوگا تو یہاں پر ترجمہ کرنے والے بھی اس چیز کو بہت واضح لکھ رہے ہیں امار بن یاسر جنگ سفین میں حضرت علی کی طرف تھے اب سوال کیا ہے جناب قیس کا قیس سے روایت ہے کہ میں نے امار بن یاسر سے پوچھا تم نے جو حضرت علی کے مقدمے میں یعنی ان کا ساتھ دیا لڑے ماویہ سے یہ تمہاری رائے ہے یا تم سے رسول اللہ نے اس بات میں کچھ فرمایا تھا امار نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کوئی بات ایسی نہیں فرمائی جو عام لوگوں سے نہ فرمائی ہو اب یہ بات کونسی ہو سکتی ہے اہل بیعت کے فضائل عام لوگوں کے سامنے بھی بیان کیے جناب امار سے بھی بیان کیے اسی وجہ سے جناب امار نے معاویہ کے مقابلے میں مولامر المومنین کا ساتھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں سے کہہ چکے تھے کہ اے علی تم سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا بغض کا تعلق دل سے ہے جنگ اور لانت ملامت تو قطن منافق بنا دیتی ہے اے علی تم سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہو اور کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ مومن ہو یہ پتا تھا جناب امار کو آپ نے یہی فرمایا کہ ہم سے کوئی ایسی بات خاص نہیں کہی جو اوروں سے نہ کہی ہو تمام مسلمانوں سے کہا تھا کہ جو علی کا مخالف ہے وہ منافق ہے لہذا جناب امار نے مولا علی کا ساتھ دیا بہت واضح سی بات ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جواب کیا فرماتے ہیں جناب امار کیا جواب دیتے ہیں تو سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا قیس سے روایت ہے کہ میں نے امار یاسر سے پوچھا اب وہ جنگ سفین میں تھے امار یاسر جنگ سفین میں حضرت علی کی طرف تھے تم نے جو حضرت علی کے مخدمے میں یعنی ان کا ساتھ دیا لڑے معاویہ سے یہ تمہاری رائے ہے یا تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باب میں کچھ فرمایا تھا امار نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کوئی بات ایسی نہیں فرمائی جو عام لوگوں سے نہ فرمائی ہو لیکن حضرت حضیفہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے اصحاب میں بارہ منافق ہیں ان میں سے آٹھ جنت میں نہ جائیں گے یہاں تک کہ اون سوئی کے ناکے سے گھسے یعنی اس کا جنت میں جانا محال ہے اور آٹھ کو ان میں سے دوبیلہ سمجھ لے گا دوبیلہ پھوڑا یا دمل اور چار کے باب میں اسود یہ کہتا ہے جو راوی ہے اس حدیث کا کہ مجھے یاد نہ رہا تو یہاں پر یاد رکھیں کہ چار کے بارے میں جو اسود خاموش رہے وہ جان کا خطرہ تھا اور یہ آ جائے گا کہ جناب خزیفہ بھی فرماتے تھے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اگر میں بتاؤں کہ جو میرے دل میں ہے تو قتل کا خوف تو تھا جس طرح سے خلافت کے پہلے کینڈیڈیٹ جناب سعید بن عبادہ کو قتل کر دیا اور کہا گیا کہ ان کو جنہوں نے مار دیا تھا تو یہاں پر واضح ہوا کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سوال ہو رہا ہے جناب امار سے اور جناب امار جنگ سفین میں شہید ہو گئے تھے یہ سوال ہوا ہے جنگ سفین کے دوران اور وہ جنگ سفین میں مولا امیر المومنین کا ساتھ دینے کے لیے جو دلیل بیان فرما رہے ہیں وہ جناب حزیفہ کی اس روایت کو بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے اصحاب میں سے بارہ منافق ہیں تو اس سے پتا چلا کہ جنگ سفین کے کھلاریوں میں سے کچھ کھلاری بھی اور جنگ سفین کے بانیوں میں سے کچھ بانیوں کا تعلق اس موضوع سے ضرور نکلتا ہے کہیں نہ کہیں دوسری حدیث ہے صفحہ نمبر 349 پر اور حدیث نمبر ہے 7037 ابو طفیل سے روایت ہے کہ اقبع کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حزیفہ کے درمیان کو جھگڑا تھا جیسا لوگوں میں ہوتا ہے اب یہ یاد رکھیں کہ جناب حزیفہ عام لوگوں جیسے نہیں ہیں جیسا کہ ہمارے عام طور پر برادرانے اہل سنت جب بھی اصحاب کو بچانا چاہتے ہیں تو عام لوگوں پر لے آتے ہیں اور جب اعتراض کیا جائے تو خاص لوگوں میں لے جاتے ہیں تو یہ جھگڑا کوئی جناب حزیفہ کا کہ جو سچے ترین لوگوں میں سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار تھے تو عام کوچے بازار کے لوگوں کی طرح سے ان کے جھگڑے نہیں ہوتے تھے کہ اس سے جھگڑا ہو گیا اس سے جھگڑا ہو گیا کھایا تو جھگڑا ہو گیا گرمی لگی تو جھگڑا ہو گیا پیاس لگی تو جھگڑا ہو گیا غصہ آیا تو جھگڑا ہو گیا ماذا اللہ ماذا اللہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحاب خاص اور باوفا اور اصحاب واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعاً بہت بلند و بالا شان پر فائز تھے بہت بلند و بالا مقام پر فائز تھے اور بہت ہی شان والے تھے ابو تفیل سے روایت ہے کہ اقبع کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حزیفہ کے درمیان کچھ جھگڑا تھا جیسا لوگوں میں ہوتا ہے وہ بولا تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں اصحاب اقبع کتنے تھے اب آپ یہ دیکھیں یہ شخص سوال کر رہا ہے اور در حقیقت یہ موضوع باقی اور موضوعات سے سمجھ میں آ جائے گا وہ شخص اگلوانا چاہ رہا ہے جناب حزیفہ سے اور بعد میں ان کو قتل کر رہا تھا کہ میں تھا یا نہیں تھا اب یہ دیکھیں کہ اس روایت میں اس شخص کا نام کیوں نہیں ہے کہ جو جھگڑا کر رہا ہے جناب حزیفہ سے جناب حزیفہ کا ذکر ہے جناب حزیفہ کے جھگڑے کا ذکر ہے اس شخص کا ذکر نہیں ہے کہ جو یہ پوچھنا چاہ رہا ہے جناب حزیفہ سے کہ یہ بتاؤ کتنے لوگ تھے اب یہ بھی بات واضح ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے اور یہ ہے کون اقبع والے لوگوں میں سے ہے کتنی عجیب بات ہے اس پر دقت کریں لوگوں نے حزیفہ سے کہا جب وہ پوچھتا ہے تو بتا دو اس کو انہوں نے کہا ہم کو خبر دی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تیرے سوا چودہ آدمی ہیں اب وہی والی بات آگئی اقبا والے آدمی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے علاوہ وہ چودہ ہیں یعنی کتنے پندرہ ہیں اگر تو ان میں سے ہے تو وہ پندرہ ہیں اور میں قسمیہ کہتا ہوں کہ ان میں سے بارہ تو خدا اور رسول کے دنیا اور آخرت میں دشمن ہیں اور باقی تینوں نے یہ عذر کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا اور ملامت کی گئی کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی کہ اقبا کے راستے نہ آو کی آواز بھی نہیں سنی اور نہ اس قوم کے ارادے کی ہم خبر رکھتے تھے اس وقت پیغمبر خدا سنگستان میں تھے پھر چلے اور فرمایا کہ اگلے پڑاؤں میں تھوڑا پانی ہے تو مجھ سے پہلے کوئی آدمی پانی پر نہ جاوے جب آپ تشریف لے آئے تو کچھ منافق وہاں پہنچ چکے تھے ان میں سے پہنچ چکے تھے آپ نے ان پر اس دن لانت فرمائی اب یہ منافق پہنچ چکے تھے ان کا بھی نام نہیں لیا جا رہا تو یہ معاملہ تو بیان ہوا صحیح مسلم سے اور بہت واضح ہو گیا کہ لوگ بھی جانتے تھے کہ اقبا والے لوگ کون ہیں کیونکہ جب روایت نقل ہوئی لوگوں کے سامنے جھگڑا ہوا لوگ پہچانتے تھے اس شخص کو کہ یہ بھی اقبا والے لوگوں میں سے ایک ہے پس یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا تھا بتایا نہیں تھا تو یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ نہ بتانے کے لیے کیا وجہ ہے ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خزیفہ سے فرمایا تھا کہ تمہارے بات کیا ہوگا اور اس وقت پھر خاموش رہنا اور اطاعت کرنا وہ موضوع انشاءاللہ جناب خزیفہ کے ذمہ بیان ہوگا